دجال کا آپ نے ذکر کیا آپ اپنے پیغام میں دجال پہ آپ نے مطلب کافی فوکس کیا ہوا ہے تو میرا سوال دجال سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ عام مسلمان جو عام زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے دجال سے بچنا کتنا مشکل ہے جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک عام مسلمان ہے اس کو دین کے آج کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو دین کے بارے میں اتنا نہیں پتا جیسے دجال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ دجال کا فتنہ کوئی آسان فتنہ نہیں ہوگا بہت مشکل فتنہ ہوگا تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک عام مسلمان دجال کے فتنے سے ایک عام زندگی گزار رہا ہے نماز کبھی پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا دین کو اس طرح فالو نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تو کیا وہ عام مسلمان جس کو دین کے بارے میں اتنا نہیں پتا وہ دجال کے فتنے سے جو اتنا سخت فتنہ ہے تو وہ کیا عام مسلمان اس سے بچ سکے گا یہ سوال ہے یا اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ عام مسلمان آج کا مسلمان دجال کے فتنے سے کیسے بچے دیکھیں اویرنیس جو ہے نا وہ اسلام کا ایک اہم پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی آیت اترتی ہے سب سے پہلا حرف اترتا ہے سب سے پہلا لفظ اترتا ہے وہ کیا اقرأ پڑھئے اقرأ بسم ربک اللہ کی خلق کہ مسلمان کے لئے ضروری ہے جب اس کے اپاس ایمان آگیا نا نماز تو ہر مسلمان کے پر فرض ہے تو جس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا اس کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا اور اسی طرح جو توحید ہے اسلام کا پہلا کونسپٹ توحید ہے یہ انٹیلیکچول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراس ہے اس کو جہاں سے ملے وہ لے لیتا ہے تو سب سے پہلی چیز ایمان کے لئے ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو علم ہو قرآن کو پڑھنا سمجھنا یہ جہالت کا کام نہیں ہے مطلب جس طرح سے آپ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اس کا کام نہیں ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہے بہت انٹیلیکچول کام ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے پر فرض ہے تو عام انسان اگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا اگر تو اس کے پاس سہولیات آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اگر اس نے اللہ نے اس کو ریزنیبل کھانا پینا ایک میڈل کلاس بھی اگر ہے تو دیا ہوا ہے تو اس کے لئے یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے پاس علم ہی نہیں تھا تم علم نہیں تھے تو تم حاصل کرتے تمہیں یہ تو پڑھا ہے نا اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب آگے سے ہم سب کو علم حاصل کرنا ہوگا ہم اپنی جو غفلت میں پڑھیں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں بس جوب پہ گئے صبح گئے شام کو آئے گھمے پھرے سو گئے ٹھیک ہے کبھی جمعہ کے نماز پڑھ لی وہ بھی نہ پڑھی ٹھیک ہے جہاں سے پیسہ ملا کھا لیا کرپٹو سے آ رہا ہے یہ نہیں دیکھا حلال ہے حرام ہے یہ نہیں دیکھا کہ بینک سے گاڑی لے رہے ہیں کدھر سے لے رہے ہیں بس چلتی ہے تو بس چلائی جوب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور وہ کون سا علم ہے یہ جس کو علم کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ تو انفرمیشن ہے معلومات ہیں علم وہ ہے کہ جو آپ کو اس نیلی چھت سے اوپر دکھائے کہ اس سے اوپر کیا ہے وہ اللہ ہے تم کہاں سے آئے ہو کہاں جاؤ گے تو یہ بیسک اسلام کی بیسک علم ہے اور ہر ایک کے اوپر اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہے تو جب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے عام بننے کے لئے کہ میں پس علم نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک غلام تھے پہلے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم ملا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بن گئے انہیں پتا چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے حدیث کے رابی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین ساتھیوں میں سے ایک بنے تو اسی طرح عام اگر مزدور بھی ہے صفائی کرنے والا بھی ہے ریڑی والا بھی ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے نماز بھی فرض ہے اور علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ فتنہ دجال کیا ہے اور آج کے دور میں تو یہ کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے آپ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے پاس ایکسیس نہیں تھی مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں لویسٹ سے لویسٹ انکم والا شخص بھی اس کے پاس بھی آپ کو پتا ہے سمارٹ فون اویلیبل ہے بہت ریئر اگر نہ بھی کسی کے پاس ہو تو دوست باب میں کسی نے کسی کے پاس ہوتا ہے یوٹیوب ہر کسی نے دیکھی ہوئی ہے انٹرنیٹ وغیرہ ہر ایک کے پاس ایکسیس ہے اور کچھ نہیں قریبی مساجد میں جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں نماز پڑھائی جاتی ہے دین کا درس ہوتا ہے آج کل تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ میرے پاس علم نہیں تھا تو علم حاصل کرنا ہے کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے اور اسی طرح ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ فتنہ دجال آنے والا ہے اچھا اب بات یہ آگئی کہ چلیں ایک بندہ ہے وہ باہر اپنے کام میں مگن ہے اس کو نہیں پتا کہ دجال کا کوئی فتنہ ہے تو آپ کو تو پتا ہے نا دبیاللہ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ہمارے مسافر بھائی کو پتا ہے سب کو پتا ہے جو ہمیں پتا ہے وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنا دیں کہ یہ امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پہنچا دیا تھا ہم تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی تھی صحابہ سے کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے یہ تم تک پہنچا دیا اسی طرح آپ تک پہنچ چکا ہے اب آپ سے سوال ہوگا پوچھا جائے گا اور آپ سے گواہی لی جائے گی کہ آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی تو آپ کے حلقہ عباب میں جتنے لوگ ہیں آج کے دور میں اور کچھ نہیں کر سکتے آپ کے جتنے کانٹیکس ہیں آپ اور کچھ نہیں ہے ویڈیو لیں سب کو فورڈ کریں وٹس ایپ پہ فورڈ کریں فیس بک پہ شیئر کر دیں اتنا تو کریں کم از کم اللہ سے یعنی کہ اللہ کے حضور جب سوال کہ جائے گا اب یہ تو کیسے گئے یا اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچارے مزدور لوگ ہیں کوئی غریب ہے مسکین ہے مطلب مشکل حالات ہیں کسی کے اچھے حالات ہیں ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان سب ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اللہ نہ کرے دجال باہر نکل آتا ہے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ آپ کا مولے والا کوئی آپ کے گھر والا کوئی وہ دجال کے ساتھ شامل ہو آپ نے سامنے اور جنگ ہو رہی اور آپ کو اس کے پر مزال چلانا پڑے اللہ معاف کرے گولی چلانی پڑے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کتنی دکھ کی بات ہے تو اس لیے ابھی سے فکر کریں کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے دوسرے تک لازمی پہنچ جائیں اور اگر آپ تک نہیں پہنچ گئی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اللہ سے مانگیں کہ یہ اللہ کیا یہ واقعی دجال کا دور ہے دجال قریب آ رہا ہے تاکہ اگر آپ نہیں مانگ رہے تو پھر آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ تعالی سے آپ حق مانگیں سورة الفاتحہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے رمضان میں تو اس میں حدیث کچھ سی ہم نے پڑھی تھی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین آنامتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولو ضولنین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ حاظا لعبدی ولعبدی ما سعال کہ یعنی جب بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو اللہ تعالی جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے اپنے لئے ہدایت کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ولیاب دی ما سعال کہ میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا جو اس نے سوال کیا تو اس لئے ہدایت کی دعا جو ہے نا وہ کبھی نارد ہوتی ہے نا اس میں دیر ہوتی ہے اگر آپ خلوصے دل سے مانگ رہے ہیں دنیا کے خارج مانگ رہے ہیں جواب مانگ رہے ہیں بیوی مانگ رہے ہیں کچھ بھی مانگ رہے ہیں تو وہ اس میں دیر صویر ہو سکتی اللہ کی مرضی ہے ہو سکتا ہے آپ کو آج یہ بعد میں دے ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ دے آخرت میں آپ کی دعا کے بدلے میں عجر دے دے لیکن ہدایت کی دعا اللہ تعالی نہ رہد کرتا ہے نہ اس میں زیادہ دیر لگتی ہے بشب کہ وہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو یہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور جس تک بات پہنچ گئی وہ آگے تک ضرور پہنچائے عام مندے کے لئے بھی وہ آپ علی بات کے ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے جواب سے دو باتیں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو خود مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور علم حاصل کرے اور دوسری یہ ہے کہ ساتھ مسلمان بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ایمان کا خیار رکھیں بلکل موسیقی